اور بڑی خبر آ رہی ہے مہند نریند گری کی پوست موٹم رپورٹ کو لے کر جانکاری مل رہی ہے شروعاتی پوست موٹم رپورٹ میں فاسی لگنے سے موت کی وجہ سامنے آئی ہے جاج کے لیے بسرا رپورٹ کو فیلحال سرکشت رکھ لیا گیا ہے تو جو سنکیت ہیں جو شروعاتی جانکاری مل رہی ہے دو گھنٹے تک پوست موٹم چلنے کے بعد فاسی لگنے سے مہند نریند گری کی موت ہوئی ہے تو نریندر گری کی شروعاتی پوش موٹم ریپورٹ آ گئی ہے اور اس میں جو جانکاری مل رہی ہے اس سے سویسائیڈ والی جو بات سامنے آ رہی تھی فانسی لگانے والی بات اس کی تصدیق ہو رہی ہے اور آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کی جو تازہ جانکاری ہے پارتیف شریر مہنت نریندر گری کا سنگم تٹ لے جائے جا رہا ہے وہاں پر گیانندر موجود ہیں ہمارے سہیوگی اور رنویر بھی وہیں پر موجود ہیں جو پارتیف شریر ہے وہ نکلا ہے اور یہاں پر آگے دیکھیں جو شش ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کی منتروں چار کر رہے ہیں اور ساتھی اب پیچھے جو رت ہے جو رت بنائے گیا ہے جس پہ پارتیف شریر کو رکھا گیا ہے وہ دکھاتا ہوں سامنے تصویر اور پھول بالاوں سے سجا کر ایک طرح سے نگر بھرمڑ ہو رہا ہے اور اسی پارتیف شریر کو لے کر کے جو نرنجنیا کھاڑے کے تمام سادوسند ہیں وہ موجود ہیں اور جو اترادھکاری بنانے کی جس کو لے کر کے اچھا جتائی تھی نرنگیری جی نے وہ بھی بیٹھے ہوئے پیچھے بھی آپ کو لے کے چلوں گا پیچھے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ایک بھیڑ ہے لوگوں کی حجوم ہے اور وہ حجوم یہاں پر مہت نرنگیری کو شدھانجلی دینے کے لیے یہاں نکلا ہوا ہے جو اس رت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور دیکھیں تمام سارے ایسا سادوسندھ جو یہاں موجود ہیں یہ سب نرنگیری اکھاڑے سے جڑے ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ یاترہ جو ہے یہاں سے نکل کر کے سیدھا جائے گی سنگم کٹ پر جہاں گنگا اسنان ہوگا گنگا اسنان کے بعد پھر ہنومان جی کے مندر لائے جائے گا ہنومان مندر میں 15 ایسے پروہد ہیں جو پوجا پاٹ کرائیں گے جس میں 9 پروہد پریاغ راج کے ہیں اور 6 پروہد کاشی سے بلائے گئے ہیں تو یہ سارے پروہد پوجا پاٹ کرائیں گے اور پوجا پاٹ کرانے کے بعد پھر واپس پارتیف شریر کو لائے جائے گا یہاں پہ باغمبری مٹ جو پیچھے ہے اور وہاں باغمبری مٹ میں پوجا پاٹ ایک جو ودھی ہوتی ہے وہ ساری ودھیوں کی پالن کرتے ہوئے جو سمادھی کی پرکریہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سمادھی کی پرکریہ ہوتی تصویر دکھاتے ہیں جو سمادھی کی پرکریہ ہوتی ہے اس میں سولہ شرنگار ایک طرح سے کیا جاتا ہے کیونکہ جو سنیاسی ہوتا ہے وہ سنیاسی سنیاس لینے کے ساتھ ہی اپنا پندیدان کر دیتا ہے اور پندیدان کی وجہ سے وہ جو آم آدمی جیسے مرتا ہے اور اس کے بعد سنسکار ہوتے ہیں وہ سنسکار نہیں ہوتے بلکہ اس میں الگ قسم سے سمادھی ہوتی ہے وہ سمادھی کہتے ہیں زمین میں ایک گڑھا بنایا گیا ہے اور اسی گڑھے میں سمادھی دی جائے گی تو ساکشات شیو کا روپ مان کر کے جو یہاں مہندریند گری ہیں ان کو سمادھی دی جائے گی وہ برمہلین ہو چکے ہیں ایسے میں اب یہ جو سمادھی کی پرکریہ ہے وہ تھوڑی دیل میں شروع ہو جائے گی جب آپس پارک شریف پہنچے گی تصویریں ہمارے درشکوں کو دکھاتے رہیے گا لیکن اس ویچ چکی ایک اور بڑی جانکاری ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کو لے کر پتا یہ چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ فانسی لگانے والی جو بات کی اس کی تصدیق کی گئی ہے پنکج ہاں ہمیں اس بارے میں وستار سے جانکاری دیں گے پنکج دیکھیں میں نے بتایا کہ دو گھنٹے تک پوسٹ موٹم چلی اور اس کے بعد جو پوسٹ موٹم ریپورٹ کی تین کامپی بنائی گئی ہے اور جو مجھے ستروں سے پتا چلا ہے پولیس کے سینئر افسر کے ماتیم سے اس میں یہ کہا گیا ہے سویسائیڈ نوٹ میں لکھا ہوا جو پولیس کی پہلے چھوڑی تھی کہ فانسی کے کاران ہی موت ہوئی ہے جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ کسی کا گلہ دباتے ہیں تو وہ ایک پرک سے یو سٹ ہو جاتا ہے یو آکار کا وہ فندہ بن جاتا گلے میں اور اگر فانسی لگاتے ہیں لوگ خود سے تو وی آکار کا ہوتا تو یہ کہا جا رہا کہ وہی ہے حالانکہ وستارہ کو پیجب کر رکھا گیا ہے تو اس کے بعد میں پریچھن ہوگا اور یہ سرواتی ریپورٹ ہے میں بتاؤں اکھلے اس کو میں بہت حیران ہوں کہ اتنی گوپنیتہ برتی جا رہی ہے سارے عدھکاریوں کو پولیس رضیاری کو کہہ دیا گیا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ اگر لیٹ بھی تو آپ سسپینڈ ہو جائیں گے تو اسی لیے بہت چھنچن کر یہ سرواتی جانکاری آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیر شام تک اس کے بارے میں ریپورٹ سرکار کی طرف سے سازہ کیا جائے گا شکریہ پنکجہ اس جانکاری کے لیے آپ کا تو ابھی بھی بہت گوپنیتہ برتی جا رہی ہے لیکن جو کچھ جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق پنکج آپ کو بتا رہے تھے کہ فانسی والی بات جو ہے اس کی تصدیق ہو رہی ہے اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے کئی صحیح ہوگی لگاتار موجود ہیں جو پریاغ راج سے ہر خبر ہر تصویر لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں رنبیر کو آپ دیکھ رہے تھے جو کہ اس انتیم یاطرہ میں خود بھی حصہ لے رہے ہیں اور آپ تک وہ تصویریں پہنچا رہے ہیں لیکن ذرا سنگم تر چلتے ہیں چونکہ وہیں پر پارتھیب شریر لائے جا رہا ہے وہاں پر گیانیندر موجود ہیں گیانیندر آپ کو وہاں سے کچھ اور جانکاری دیں گے گیانیندر اکھلے سبھی کچھ دیر پہلے تک ہم لوگ جو تصویر دکھا رہے تھے وہ اس گھیرے کے اندر سے دکھا رہے تھے اور اب دیکھیں یہاں پر سب ہی لوگوں کو الیٹ کر دیا گیا ہے کسی بھی چھنڈ یہاں پر مہنث نرندگری کا جو ہے پارتھیب شریر یہاں پہنچے گا اور وہ تخت دیکھئے تخت میں پسپ اور جل لوٹے کے ساتھ وہ رکھ لیا گیا ہے جو پروہیت تھے جنہیں جلہ پرساسن نے وہ جب بات کر رہے تھے ای بی پی نیوز سے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں کس طرح کی پرکریہ کی جائے گی اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ سنگم سے اس تریونی سنگم سے مہنث نرندگری کا کتنا گہران آتا ہے انکہ انتیم درسن کے لیے یہاں نہ کیول یہاں آس پاس جو ناویک ہیں وہ آئیں گے بلکی پنڈیت پروہیت اور تمام لوگ جو یہاں چھوٹے چھوٹے دھگان لگاتے ہیں وہ سب لوگوں سے چونکہ یہیں وہ آٹھ گھنٹے سمیں بٹاتے تھے بڑے ہنمان کے مندر میں تو یہاں ان لوگ ان سے بڑا ناتا تھا اور کس طرح سے وہ یہاں پروگرام کیا کرتے تھے ہر پرو میں یہ سب پروہیت بتا رہے تھے اور دیکھئے ابھی پوری تیاری اور پرساسن کی جو کساوٹ ہے وہ اب دھیرے دھیرے درگیس چلتے ہوئے آئے اور دکھائیے کہ کیسے یہاں پر اب لائن سے کھڑے کر کے یہ دیکھئے اب اس رسی کے اس طرف اس گھیرے کے اس طرف اب نہیں جا سکتے اب کیول اب کیول جو ہے اس راستے سے گاڑی آئے گی اور اب یہاں بھی سب کو روک دیا گیا ہے کسی کو بھی آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے کچھ میڈیا کرمی جرور آ رہے ہیں تو آپ یہ پروہیت جی یہاں ہیں ان سے میں کوشش کروں گا کیونکہ ایک انتیم بار یہ سمجھ لیتے ہیں ایک سمجھ لیتے ہیں پنڈی جی آ رہے ہیں ان سے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ بس اب گاڑی کچھ دیر بعد آ رہی ہے تیرت پروہیت جو لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے مخ پر کس چیز کا اس پرس کرایا جائے گا اور کیوں کرایا جائے گا اس کا مہت کیا ہے پنڈی جی ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ سرکشہ گھیرے سے اس پار ہی آ کر بات کریں گے مخ پر اس پرس کرانا تریوینی جل کا اور تلسی کا اترا ادھیکاری کے دور اس کا مہت بتاتے بتاتے بات ختم ہوئی دیکھئے اترا ادھیکاری کا بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جیسے کی اپنے ہندو دھرم کے ریتیوی ریواز میں جیسے اگنی کو مخ دے کے اس کے بعد پوتا یا بیٹا یا بھتیجہ یا پریوار کا کوئی سردست مخ نہیں دیتا ہے تو ویسے ہی سادو سنتوں میں جب مخ میں جل دیا جاتا ہے یا بھو سمادی دی جاتی ہے تو جو اترا ادھیکاری رہتا ہے وہ دیتا ہے یا تو ان کا کوئی مخ سس سے دیتا ہے تو جو پتر نکلا ہے سامنے اس حساب سے جو ہے بالگیری مہاراج جی ہی جو ہے یہاں پر آ کے ان کے مخ میں جل دیں گے دوسرا یہ کہہ رہے تھے آپ کی یہاں کس طرح سے مہنت نرندگیری کا گہران آتا تھا لوگوں سے کس طرح سے ملتے تھے وہ اور یہاں کیوں لائے جا رہا ہے اس کا مہتواب بتا رہے تھے کیسے یہاں پر وہ لگاتار پوجہ پارٹ کروائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہاراج جی کا جو ہے سنگم چھتر سے بہت گہران آتا تھا اور ایک طریقے ایک طریقے سے سنگم پر جتنے لوگ تھے اگر ان کو کبھی بھی کسی پرکاری سمسیہ ہوتی تھی تو ہمیشہ بڑے مہاراج جی کے ہی پاس جا کہ اپنی سمسیہ بتاتے تھے اور وہ اس کا نیوارہ کراتے تھے یہ ہمارا لوگوں کا پرم سو بھاگ ہے کہ ان کا آخری درسن یہاں سنگم کے چھتر میں ہو رہا ہے اور ان کو ترولی سنان کر رہا ہے جی تو وہ تخت وہ تخت وہیں پر رکھا جائے گا پارتیو شریر اور پھر اس کے بعد جو پرکریہ تیرد پروہید بتا رہے ہیں اسے یہاں سمپن کیا جائے گا اکھلیش گیانیندر میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹوں گا جیسے ہی پارتیو شریر یہاں پر پہنچے گا مہند جی کا لیکن ذرا انکیت گپتہ کا بروخ خل لیتے ہیں اس انتیم یاترہ کے ساتھ وہ بھی چل رہے ہیں انکیت بلکل اکھلیش اکھلیش اس وقت میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ رنویر جہاں موجود ہیں اور جہاں پر گیانیندر موجود ہیں اس کی جو دوری ہے وہ قریباً تین کلومیٹر کی اور میں جہاں پر موجود ہوں یہاں سے رنویر ابھی ہم جو تصویریں دکھا رہے تھے وہ قریباً ابھی دو تین سو میٹر دور ہے لیکن میں اس راستے پر موجود ہوں یہاں سے جب آگے بڑھیں گے تو پھر یہ مٹ کی طرف کا راستہ ہے اور دوسری طرف اگر ہم بات کرے تو یہ سنگم تٹ جانے کا راستہ ہے تو یہاں سرکشا کے کس طریقے کے انتظام ہے وہ تو ہم کو نظر آ رہے ہیں لیکن جو ایک دوسری تصویر ہے دیکھئے جو گھروں کی مہلائے ہیں پروش ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آخری درشن کر سکے نریند گری جی کے پارتیف شریر کا اور اسی وجہ سے جو سرکشا کرمی تو بڑی سنکھیا میں موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ میں سڑک کے کنارے اس وقت جو ہے سیکھڑوں لوگ نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں سامنے جو ہے کوئی سادو سنت بھی ہے ہاتھوں میں پھول لے کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ جب ان کا شریر یہاں سے نکلے گا تو ان کو نمن کریں گے پوش کے ذریعے تو کل ملا کر کے الگ الگ جو اکھاڑوں سے جڑے ہوئے سادو سنت ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور سرکشا کے تو انتظام ہے تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے سنگم سٹ پہنچنے میں قریباً آدھا گھنٹہ تکا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے جو پارتیف شریر ہے جس رس میں رکھا ہوا ہے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہا ہے لہٰذا جو رت ہے جس کا ذکر انکیت آپ نے کیا اس رت کے ساتھ رنویر چل رہے ہیں ہمارے سہی ہوگی ایک بار پھر رنویر کے ساتھ چلتے ہیں رنویر آج تو ان کو بھو سمادھی دیا جائے گا یہاں سے پرکرمہ ہوگی اور سنگم پر لے جائیں گے انمانج جی پہ ہوگا سنگم سناندھ مگر ہوگا اس کے باز میں آکے بھو سمادھی بھو سمادھی دی جائے گی پوزا پاڑ بھی ہوگا پوزا پاڑ بھی ہوگا بھو سمادھی کی پرکریا کتنا ٹائم لگتا ہے کیسے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سنگم سنگم سمادھی دی جاتی اس کے اوپر میں سیو لنگ رکھا جاتا ہے یہ وہ سیو کا سروپ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے اندر بولتے سورگ واسی ہوگے ہم لوگ بہتے کیلاز واسی تو اس میں جو ہے پرکریا ہے سب لوگ سنت لوگوں کے ہاتھ سے وہ نمک چینی وغیرہ ڈال کے اس میں بھو سمادھی دیکھ کر اس کے اوپر میں سیو لنگ رکھیں گے اور ایک سال کے بعد اس کو پکا بنایا جائے گا ایک چانکاری آ رہی ہے سوسائیڈ نوٹ میں جو ابھی پوسٹ بارٹم ہوا ہے اس میں سوسائیڈ کی پسٹی ہو رہی ہے آتما اتیا جو ہے یہ جھوٹ ہے اور کئند کئند مہاراجی کا اتیا ہوا ہے تو اس کا اجاز کا بھی سے اجاز ہونے کے بعد سب کچھ کھلا سا ہو جائے گا یہ جو ابھی آ رہا ہے کہ سوسائیڈ ہی ہے کیونکہ سٹرینگولیشن مارک جو ہوتا ہے وہ سوسائیڈ بتا رہے ہیں رنویر کچھ ویڈیو میں دکت آ گئی ہے میں دوبارہ آپ کے پاس لٹوں گا آگے بھی ہم آپ سے باتچیت جاری رکھیں گے اور یہ تمام تصویریں درشکوں تک لگاتار پہنچاتے رہیں گے فاغمبری مٹھ میں بھو سمادھی دھی جائے گی ان کی انتیم یاطرہ جاری ہے ہمارے سیوگی رنویر بھی اس یاطرہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سیدھے بار پھر سے ان کے پاس میں آپ کو لیے چلتا ہوں رنویر رنویر کے پاس دوبارہ چلیں گے یہ تصویریں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں یہی وہ رتھ ہے جسے رتھ کی شکل میں تیار کیا گیا ہے پارتھیب شریر مہند نرند گریجی کا اسی کے اندر سنگم تٹکی لے جائے جا رہا ہے اور اس کے بعد باگھمبری مٹھ میں دوبارہ انہیں لائے جائے گا ان کے پارتھیب شریر کو جہاں پر بھو سمادھی دی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں پریاغ راج میں سڑکوں پر بڑی سنکھیا میں لوگوں کی موجودگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ درشنا بھیلاشی نظر آ رہے ہیں بڑی سنکھیا میں اور یہی وہ جگہ جہاں پر بھو سمادھی کی تیاری کی گئی ہے جو سنتوں کی پرمپرہ ہے اسی کے مطابق انہیں بھو سمادھی دی جائے گی مہنت جی کی انتیم یاترہ کی تصویریں اس وقت ای بی پی نیوز پر لائب آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا پرسارن آپ دیکھ پا رہے ہیں ان تصویروں میں کہ پہلے سے ہی اس مارگ پر لوگ موجود ہیں بڑی سنکھیا میں جو پوش پوورشہ کر رہے ہیں پارتھیب شریر پر ان کی انتیم یاترہ میں آپ کو سنواتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد آپ کو سنوائیں گے ایک بار پھر سے آپ کو تصویریں ہی دیکھا دیتے ہیں آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں جب انتیم یاترہ بغمبری مٹ سے روانہ ہونے والی تھی اس دوران کی تصویر ہے اور اس بیچ ایک بڑی خبر یہ کہ جن بلویر گری کو مہنت نرند گری کا اترا دھیکاری کہا جا رہا ہے ان سے ای بی پی نیوز نے باتشیت کی ہے بلویر نے کہا میں کچھ بھی نہیں بنا ہوں باقی جو مہاراج چاہیں بلویر نے یہ بھی کہا اگر میری جانچ کرانی ہے تو کرا سکتے ہیں بلویر پوری جو مہاراج یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو اترا دھیکاری گھوشت کیا گیا ہے وہ بھی گرت پر سب سے آگے موجود ہیں جو ان کی چھائیں ابھی تک جتنے بھی کرم کارکرم ہوئے وہ سب ان کی چھائیں انساری ہو رہے ہیں تو وہ جو پرماتمنہ نردارت کا رکھا جو ہمارا پنچ پرمیسل نردارت کرے گا اس کا اترا آپ تیار ہیں اس کے لیے میں ہمیں سا دے ہرتی طرح سے تیار ہوں لیکن یہ ہونکا آشرباد ہونکا شانت دے آپ لوگ سبھی جانتے اس بات کو آپ نے پچھلے چار پانچ مینوں سے دیکھ رہے ہیں اب اسی تو بہت بڑی آج سرکار لے گی جو نردار ہم نے دے رکھا سرکار کو ہم نے بول رکھا کوئی بات نہیں میں بیٹھا ہوں میں کچھ بنا ہوں نہیں نورمل سادک ہوں آ رکھا ہوں سامادھی میں آیا بہت بڑی آئے کوئی بات نہیں میں تیار بیٹھا ہوا بلکول کیا مطلب ہے یہ بیٹھا ہوں سب کوئل ریکورڈنگ مطلب کیا ہے مہارا سے بات ہوتی اوم نوم ناران اور کیا بات ہوتی آپ کیسے پاکست کر رہے کہ ہینڈ رائٹنگ ان کی ہے ہینڈ رائٹنگ ان کی ہے نہیں اتنا تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سائن کر رہا آدمی اور اگر آپ دیکھیں گے بغل میں تو آپ کو دکھ رہا ہے وہ اور آپ ہینڈ رائٹنگ پہچانتے ہیں کیوں نہیں میں نے پہچانتا اور میں نے سرکار کو سب ہی کو یہی بولا ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ہمار دیکھتا ہے ہے موسیقی